ناظرین اکرام دنیا میں بے شمار عجوبے موجود ہیں ہماری زمین پر ہی موجود عجائبات کا اگر ذکر کیا جائے تو ہمیں ہزاروں سال کی زندگی انہیں سمجھنے کے لئے چاہیے کائنات کے مکمل عجائب کا ذکر کرنا تو ناممکن ہے جن کو دیکھ کر موجودہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے انہی عجائبات میں ایک عجوبہ دیوار چین ہے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی نظر کتنی تیز ہے یا آپ کی دوربین کتنا دور دیکھ سکتا ہے آپ اسے مکمل طور پر ایک مقام پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے ناظرین اکرام دیوار چین لگ بگ 21 سے 22000 کلومیٹر تک پھیلا ایک کمال کا سٹیکچر ہے یہ انسانی دنیا میں اب تک کا سب سے بڑا کنسٹیکشن پروجیکٹ ہے چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے یہی دیوار چین برف کے ان انگستانوں سے لے کر یالو سی کے سائل تک پھیلے ہوئی ہے جمٹے کے مضبوط ترین اینٹوں سے بنائی گئی ہے اس کی انچائی سات میٹر تک ہے اور اس کی چڑائی پانچ میٹر جبکہ لمبائی ہزاروں کلومیٹر تک ہے ناظرین اکرام اس دیوار میں دشمن پر تیر چلانے کے لیے بے شمار تیر خانے بنائے گئے ہیں جبکہ سپائیوں کی دن رات پہرے داری میں ارام کے لیے لاکھوں واس ٹاور بھی تعمیر کی گئے ہیں پہلی گریٹ وال آف چائنہ دو ہزار سال پہلے خانہ بدرشو سے چائنیز امپائر کو بچانے کے لیے مٹی سے بنائے گئی تھی پہلے مٹی کے ایک پرت رکھی جاتی پھر اس کے اوپر سوکھی گاس کی پرت اور پھر مٹی کی پرت رکھی جاتی اس طرح یہ گریٹ وال اپنا وجود ہزاروں سالوں سے برقرار رکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام اس وقت یہ دیوار رنگستانی مٹی سے بنائی گئی جو کہ کیلشم کاربونیٹ اور مگنیشم جیسے ایلیمنٹ سے بھرپور تھی لیکن جب جنگیں مزید بننے لگے تو مٹی کی یہ دیوار کمزور ثابت ہونا شروع ہو گئی منگولین خانہ بدوشو نے چائنیز کو یہ دیوار مزید مضبوط بنانے کے لیے مجبور کر دیا اس کے بعد اسے مٹی کی ایٹو سے بنا لیا یہ ایٹیں سینکنو ڈگری سیلسسز تک کی ٹمپریچر میں پکائی گئیں ان ایٹو کا وزن عام ایٹو سے پانچ سے چھے گناہ زیادہ ہوتا تھا منگولیا میں زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کھیتی باری نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں گروت سیزن بہت کم تھا اس لیے وہاں چائنہ کا رخ کرتے اور چینیوں سے ان کی خوراک چین لیتے اور سینکنو لوگوں کو مار بھی دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے چینیز امپائر کو پچانی کیلئے دیوار بنائی گئی اور یہی اس کا ایک واحد حل تھا خانہ بدوش حضرات بہت زیادہ جنگجو ہوتے تھے ان کے پاس ایک بہت خطرناک ہتھیار ہوا کرتا تھا جسے انہوں نے خود ڈیزائن کر رکھا تھا ناظرین اکرام 1515 اسوی میں منگولین خانہ بدوشوں نے گریٹ چینہ وال پر حملہ شروع کر دیا اور چینہ کے درد حکومت بیچنگ کے آس پاس پہنچ گئے وہ بہت پھرتیلے جنگجو ہوا کرتے تھے دس لاکھ سے زیادہ مزدور حملے کے بعد دیوار بنانے کے کام میں لگ گئے اور اس دیوار کو بنانے کے لیے چاملوں کے پانے میں ریت اور پیسے ہوئے پتھروں سے سیمت تیار کر کے لگایا گیا جو واقعی ایک کمال کی مضبوطی والا سٹیکچر ٹھائرا خواتین و حضرات چین کی آرمی ہزاروں سالوں سے ہی ٹکنالوجی اور آرکی ٹیکچر میں کمال مہارت رکھتی ہے دیوار چین ہی اس دور میں چینیوں کی طاقت کے مظہرے کے لیے کافی تھی موسیقی